بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان آنے والا ہے ایک دو مہینے کے بعد رمضان آ جائے گا اب رمضان کے متعلق ایک حدیث غلط بات جو ہے بہت وائرل ہو رہی ہے لوگ وارس اپ وغیرہ پہ فیس بک پہ اور میسیج وغیرہ کر رہے ہیں جو ہے سوشیل میڈیا پہ کہ اگر کوئی رمضان کی خوشکبری سب سے پہلے دے گا تو اس کے لئے جو ہے جنت واجب ہو جائے گی جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جائے گی اس طرح کی جو ہے باتیں فیلا رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی میں رمضان کی خوشکبری اگر کوئی سب سے پہلے دے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی کیا حکم شریعت کا اس بارے میں یاد رکھیں میں بلکل واضح الفاظ میں بیان کر دینا چاہوں گا یہ حدیث جو ہے مساند احمد میں جل نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو چھبیس پہ اسی طرح ابن ماجہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھے پہ تریمی شریح میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے نوے پہ موجود ہے اسی طرح اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دین میں نئی بات پیدا کرنے سے بچو اس لئے کہ دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعات ہے اور بدعات گمراہی ہے گمراہی آپ کو جہنم میں پہنچا دے گی اس حدیث کا مطلب دوسری حدیث آپ کو بتاتا ہوں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے گا میرا نام لے کر جھوٹ بولے گا اللہ کے رسول نے کہا لیکن میں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے بلکل دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر جھوٹ بولو گے میرا نام لے کر کہ میری طرف غلط بات منصوب کرو گے جو میں نے کہی نہیں ہے تو پھر یاد رکھو ٹھکانہ جہنم میں ہوگا تمہارا کتنی سخت وعید ہے اب ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر گوھر کریں یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ سب سے پہلی خوزکبری دو گے تو جنت واجب ہو جائے گی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکل غلط حدیث ہے ان کا سریعت سے کوئی تعلق نہیں شریعت میں یہ نئی بات داخل کرنا ہے اور نئی بات داخل کرنا بدد بدد گمراہی جہنم میں پہنچا دے گی اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر اس کو جانتا ہے کہ یہ غلط بات ہے علماء نے بتا دیا علماء نے رد کر دیا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسی کوئی بات سریعت میں نہیں ہے پھر بھی اسی بات کو جان بوجھ کر عوام کے سامنے بیان کرتا ہے ایسا سخص جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اللہ کے رسول پر لہٰذا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے اسی لئے یاد رکھیں یہ جو حدیث ہے کہ اگر جنت کی خسکبری رمضان کی خسکبری اگر تم دے دوگے تو سب سے پہلے دینے سے جنت میں چلے جاؤ گے جنت واجب ہو جائے گی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی یہ جھوٹ ہے شریعت جس کا تعلق نہیں بلکل غلط بات ہے بلکل غلط بات میری بات کو جو ہے میرے ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ صحیح بات لوگوں تک پہنچے صحیح علم ہو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ اتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یارب العالمین